مکموزہ کشمیر کے حوالے سے جو سٹانس تھا جو پاکستان چھہتر سالوں سے بیچ رہا ہے چورن کشمیریوں کو کہ ہم آپ کے امبیسیڈرز ہیں ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں ہم آپ کا مقدمہ لڑیں گے اس کی اوپر ایک نظر آ رہا ہے کہ لچک لچک نہیں بلکہ گھڑنوں پر جو پاکستان کے جو فورن پولیسی آتی ہوئے نظر آ رہی ہے اب جب جائے شنکر خطاب کر رہا ہے پاکستان کا پرائم ٹیلیویزن نے اس کے ایک دو جنگوں پر میوٹ کر دیا آپ یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھیں کہ انڈیا جو پوری دنیا میں بڑی تیزی سے ترقی کرتے ہوئی محشت ہے دنیا میں اس کا ایک بہت بڑی مارک تو کیا اس کا یہ مطلب سمجھا جائے کہ پاکستان کی سرکار بھارت کے سوالوں کو جیلنے کے لئے تیاری نہیں تھی پاکستان کا جو پرائم ٹیلیویزن ہے نیوز چینلن سے آج کل جب میوٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب سمجھ جائے کہ یہ دگڑگی پر بندر کی طرح ناچ رہا ہے یا یہ گھنگرو باند کر ناچ رہا ہے یا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے یعنی کوئی نہ کوئی چیل ہے جسے چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو آخر کیوں جائے شنکر کی آواز کو میوٹ کر کے دنیا بھر میں ایک تھٹھا لگوایا ہے جائے شنکر کی شبد باند اتنے زبردست تھے کہ پاکستان کے سرکار اسے لائیو کرنے کی حمد نہیں جھوٹا پائے اس کے بارے میں یہ لکھا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سپیچ میں انہوں نے چائنہ اور پاکستان کے لیے بڑا سٹرونگ میسج دیا ہے ایس سی او کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ایشن نیٹو بنے گا ایشن نیٹو کیسے بڑے گا کہ جب ہمارا سب سے بڑا دشمن ہندوستان ہے وہ بھی اس کا حصہ ہے ہندوستان اس علائنس میں ہے تو یہ تو بکواس ہے میرے خیال میں دو افغانستان اس میں شامل نہیں ہی تھا لیکن وزیراعظم کی خطاب میں دہشت گردی کے جب بات ہوئی تو افغانستان کا ذکر بھی ہوا وہ الگ بات ہے کہ خارجی اور داخلی چیلنجز کے پیش نظر وفاقی داروالحکومت کو تین روز کے لیے بند کر دینا راستے بند کر دینا اچھے آپٹیکس نہیں بھارتی وزیر خارجہ انڈیر وزیر خارجہ جے شنکر انہوں نے اسی ایو سے جو اجلاس ہے وہاں اسلامباد میں خطاب کیا ہے اب جب جے شنکر خطاب کر رہا ہے پاکستان کا پرائیم ٹیلیویشن نے اس کے ایک دو جنگوں پر میوٹ کر دیا آواز کو بند کر دیا پاکستان کا جو پرائیم ٹیلیویشن ہے نیوز چینلنز ہیں آج کل جب میوٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب سمجھ جائیں کہ یہ دگڑگی پر بندر کی طرح ناچ رہا ہے یا یہ گنگرو باند کر ناچ رہا ہے یا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے یعنی کوئی نہ کوئی چیل ہے جسے چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو آخر کیوں جے شنگر کی آواز کو میوٹ کر کے دنیا بھر میں ایک تھٹھا لگوایا ہے اور میوٹ کروانے کے وجہ کیا تھی کیا چیز ہے جو اپنی عبام سے چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا حبصہ اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ اور ڈسکیشن ہوگی اور یہ ہونی چاہیے یہ معاملہ اس طرح سے ختم نہیں ہوگا بی بی سی اردو بی بی سی موسٹ کریڈیبل ٹیبلویڈ یہ لکھتا ہے دہشت کردی انتہا پسندی اور ایلید کے پسندی یہ جے شنگر کو کوٹ کر رہے ہیں کہ دہشت کردی انتہا پسندی اور ایلید کی پسندی کے ساتھ تجارت نہیں ہو سکتی انڈیا وزیر خارجہ کا ایسی ایو سے خطاب اس کے بعد وہ لکھتے ہیں اسلام آباد میں شنگائی تاون تنظیم کے 23 اجلاس کے تیسری روز انڈیا کے وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنگر کی تقریر کے دوران پاکستان میں ٹی وی چینلز پر آڈیو کو میوٹ کر دیا گیا آڈیو کو نہیں سنوایا گیا تاہم ایکس پر شیئر کیے گیا اپنے بیان میں انہوں نے انڈیا کے بیانیے کے چند نقاط شیئر کیے ہیں جہاں پر بہت ساری باتیں کیے ہیں انہوں نے کہا جناب دہشت کردی انتہا پسندی اور تیریٹوریل انٹیگریٹی یعنی کہ تیریٹوریل سوورینٹی یعنی کہ بارڈرز کی جو رسپکٹ ہے جب تک وہ نہیں ہوگی تب تک تجارت رہی ہوں گی تو کون سی بارڈرز کی باتچیت کر رہا ہے پاکستان نے کوئی جا کر ممبئی کلائم کیا ہے پاکستان نے کوئی نولڈا یا ڈیلی جا کر کلائم کیا ہے پاکستان نے جا کر کہا تاج میں نے ہمیں دے دو تو یہ کون سی تیریٹوریل سوورینٹی کے بارے میں بات کر رہا ہے یہ انڈیا کا تو کلائم ایک فالس کلائم ایک جھوٹا بدگودار کلائم ایک بدماشی کے اوپر مبنی کلائم آزاد جمہو اور کشمیر کے اوپر ہے تو یہ کیا اس تیریٹوریل سوورینٹی کے بارے میں باتشیت ہو رہی ہے یہ اس کے بارے میں ڈگڈگی بجائی جا رہی ہے یا پھر انڈین فارن میسٹر کو یا انڈینز کو کوئی ایشورٹی دی گئی ہے کہ ہم کشمیر کے اوپر نہیں بولیں گے چونکہ میاں محمد دماشری صاحب جب برکادت کو بلاتے ہیں وہ کہتے ہیں مودی جی نہیں آئی مودی جی آ جاتے تو بڑا بہتر ہو جاتا اور برکادت ایک انڈین صاحبی یعنی پاکستانی صاحبی اسے نہیں ملنا کسی دو سو جنرلس پاکستان میں ہے کسی سے نہیں ملنا لیکن برکادت ایک مخصوص قسم کی پرومیننٹ انڈین جنرلس انہیں بلا کر انہیں انگیج کر کے پھر یہ پیغام بھی دینا کہ اصل میں ہم تو بھارت کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات چاہتے ہیں ہم تو مودی جی کو چاہ رہے تھے کہ مودی جی پاکستان میں آتے اور مودی جی کو شاید رائیمنٹ بھی بلائے جاتا تو یہ کیا ہے یعنی یہ ایک سوال ہے جو اپنی جگہ پر پدا ہو گیا ہے چونکہ انڈیا تو خیر جی بی کو بھی کلائم کرتا ہے انڈیا تو آزاد کشمیر کو بھی کلائم کرتا ہے تو کونسی تیریٹرولیل سوفرینیٹی کونسی انہدگی کی حوالے سے گفتگور باچیت کو وہ رد کر رہا ہے تو یہ سمجھ سے باہر ہے عمران صاحب ایک ہم پہلے بات کر رہے تھے کوئی چینج میں ابھی یادتا ہوں اپنے معزوز مہمانوں کی طرف بھی وہاں پہ آپ کے خیال میں توورڈز انڈیا جو پاکستان کی پالیسی تھی کہ وہ سپیشل سٹیٹس جو کشمیر کا ختم ہوا پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ اس کے ساتھ مشروع ہے اب آپ سے کبھی بات چیت ہوگی تو جب آپ دوبارہ اس کو بحال کریں گے وہ تو معاملہ انڈیا نہیں کر رہا اور اکھار ہمارے کہنے پر اکھارنا بھی کیا تھا انہوں نے تو آپ کو خیال ہے کہ وہ والی سٹریٹیجی اب وہ والی پالیسی ختم ہو چکی ہے اور اب دوبارہ نوملائزیشن کی طرف معاملہ آتے ہیں کیا یہ سمجھا جائے انڈیا کے شاہر باجوہ صاحب دیکھیں جو ہارج آمور ہوتے ہیں ان میں کوئی بھی پالیسی اس طرح سے نہیں ہوتی کہ وہ ہمیشہ کے لیے مستقیل ہے بلکہ ٹھیک یہاں پہ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری تبدیلیاں کرنا پڑتی ہیں پالیسیز کو ریوائز کرنا پڑتا ہے آپ دیکھیں کہ ہم اگر اپنی ستتر سالہ تاریخ میں دیکھیں آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہمسائیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے بغیر آپ کیا کر سکتے ہیں بلکہ ٹھیک بات آپ یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھیں کہ انڈیا جو ہیں پوری دنیا میں بڑی تیزی سے ترقی کرتے ہوئی محشت ہے دنیا میں اس کا ایک بہت بڑی مارک بلکہ صاحب اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی کلیریٹی ہونی چاہیئے پتہ تو ہونا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پالیسی ٹوٹلی چینج ہو گئی ہے لیکن there is a shift آپ یہ کہتا تھے there is a shift towards a new policy اب شاید حکومت نے یہ سوچنے شروع کر دیا یا متعلقہ لوگوں نے یہ سوچنے شروع کر دیا کہ صرف ہم نراز ہو کے مو بنا کے وہ کہیں گے جی تم روٹے ہم چھوٹے انہیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا ہے اب کچھ لوڑ کچھ دو کی policy پہ دنیا چلتی ہے اب آپ نے دیکھیں آپ کے پاس جتنے بھی ماہر بیٹھے تھے معاشی امور کے وہ سب کیا کہہ رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے جی کہ آپ import تو کرتے جارے ہیں export کیا کرتے ہیں آپ کے market کیا ہے آپ روس کے ساتھ کیا کریں گے چین کے ساتھ کریں گے تو دیکھیں انڈیا تو ان سب سے زیادہ قریب ہے تو ہمیں یہ بھی business opportunities بھی وہاں پہ دیکھنی ہیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں ان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کیس طرح کیا جا سکتا ہے لیکن پھر میں یہاں پہ کہوں گا کہ main وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہر آگا آپ کشمیر کو بالکل ignore کر کے یا کشمیریوں پہ ہونے والے مظالم کو بالکل ایک طرف رکھ کے کچھ نہیں کر سکتے یعنی یہ یہ بڑا ویگ قسم کا مبہم قسم کا statement ہے لیکن یہ مبہم قسم کا statement جب یہ انسان اسلام آباد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہے اس دورہ پاکستان کا جو prime television ہے جو اسے mute کر رہا ہے جو اس کے آواز کو سننا نہیں رہا اس کا مطلب ہے کہ کوئی نو کوئی جھولے اس کا مطلب ہے کہ دال کے اندر کچھ کالا نہیں ہے بلکہ دال پوری کالی ہے گھنٹا یہ بجب اب جا رہا ہے کہ جناب حصل میں پاکستان شاید اپنی foreign policy کو اور انڈیا کے اوپر جو مازرد کے ساتھ مقموزہ کشمیر کے حوالے سے جو stance تھا جو پاکستان چہتر سال اسے بیچ رہا ہے چورن کشمیریوں کو کہ ہم آپ کے ambassadors ہیں ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں ہم آپ کا مقدمہ لڑیں گے اس کے اوپر ایک نظر آ رہا ہے کہ لچک لچک نہیں بلکہ گھنٹوں پر جو پاکستان کہ جو foreign policy آتی و نظر آ رہی ہے جو ڈاکٹر جیشنکر ہے انہوں نے بڑا ایک strong message دیا ہے پاکستان کو اپنی speech میں یا ڈاکٹر جیشنکر نے attack کیا ہے اپنی speech میں پاکستان کے اوپر انہوں نے کیا بات کی تو ان کا گہنا تھا کہ اگر دہشتگردی across border ہوتی رہی جو اس طرح کی extremism ہوتا رہا شدت پسندی جاری رہی دہشتگردانہ حملے جاری رہے تو یہ countries کے بیچ neighbors کے بیچ borders کے بیچ connectivity یا trade جاری نہیں کر سکیں گے ان حالات کی بنا پر ایسے حالات جہاں پر extremism ہوگا جہاں پر دہشتگردی ہو رہی ہوگی تو ایسے حالات نہ تو trade پھر کر پائیں گے وہ countries ایک دوسرے کے ساتھ اور نہ ہی کوئی people to people connectivity ہو سکتی سو دوستو ویڈیو آپ نے دیکھ لیا اور ویڈیو میں پوری طرح سے یہ پتا چل رہا ہے اور پاکستانی میڈیا خود یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان کا mainstream میڈیا کتنا زیادہ controlled ہو چکا ہے کہ جب کسی پاکستان جیسے دیش کے اندر ایک world event ہوتا ہے ایک world کا ایک دنیا کا بڑا event ہوتا ہے تو وہاں پر بھی پاکستانی فوج اپنا control جمع سکتی ہے وہاں پر بھی پاکستانی فوج اپنا جھوٹا propaganda بیچنے کے لیے دوسری کی آواز کو بند کر سکتی ہے آپ نے جیسے کہ دیکھا کہ پاکستانی میڈیا خود چیک چیک کر یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان کی سرکار دورہ پاکستان کی فوج دورہ بھارتیہ ویدیش منتری ایس جیشنکر صاحب جی کی آواز کو دبا دیا گیا ان کی آواز کو میوٹ کر دیا گیا لیکن دنیا میں جانے والی ان کی آواز کو پاکستانی میڈیا یا پھر پاکستان کی فوج کیسے control کر پائے گی دنیا کے دوسرے فورمز پر جا کر جیشنکر صاحب پاکستان کے جو کپڑے فارتے ہیں اس کو پاکستانی فوج کیسے بچا پائے گی جیشنکر صاحب دورہ پاکستان میں جا کر ایسیو کی میٹنگ میں پاکستان کی دھرتی پر بیٹھ کر پاکستان کو سیدھے سیدھے صاف شبدوں میں یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں باتچیت بھروسے اور ایسیو چارٹر کو لے کر دیشوں کے بیچ سہیوگ آپسی سممان سمپربتہ اور سمانتہ پر ادھاریت ہونا چاہیے خیدری اکھنڈتہ اور سمپربتہ کو پہچانا جائے جو واسطوک ساجدھے داری پر ادھاریت ہو نہ کہ ایک طرفہ ایجنڈا پر جیسے پاکستان کی فوج پاکستان کی سرکار اپنا ایک طرفہ ایجنڈا چلانا چاہتی ہے جیسے کہ وہ سامنے والے کی آواز کو سننا نہیں چاہتے جیسے کہ پاکستان کا میڈیا پاکستان کی فوج پاکستان کی سرکار کسی بھی لیڈر کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پر جیش انکر صاحب کے یہی شبد لگو ہوتے ہیں ان کے دورہ بولے گئے شبد چائنہ اور پاکستان کو اتنے چوبے ہیں کہ چائنہ اور پاکستان نے پاکستانی میڈیا پر ان شبدوں کو چلانے کی اجازت ترک نہیں دی پاکستان کا ایجنڈا پاکستان کا فالس پروپیگنڈا اور کشمیر کے اوپر ان کا جھوٹا کلیم بھی یہی پر دھوست ہو جاتا ہے جہاں پر انہوں نے جیش انکر صاحب کی آواز کو دبانے کی کوشش کی باقی آپ کا اس کے اوپر کیا ویچار ہے آپ اپنی رائے کمیٹ سیکشن میں دیجئے ویڈیو اچھا لگا دو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند